یہ میرا انڈیا یہ میرا انڈیا چکنے انڈیا آج پورا دن جو ہے سپورٹ کرتے رہے ہیں انڈیا کو مجھے اسی چیز کا ڈر تھا کیونکہ جب بھی ہم نے انڈیا کو سپورٹ کرنے کی کوشش یہ گناہ بھی کیا ہے تو انڈیا کی اگزیکٹلی وہی حالت ہوتی جو پاکستان کی ہو جاتی پاکستانی فینز نے جب بھی جس ٹیم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے ہمیں رولا دیا خیر سب باتوں کی ایک ہی بات صرف ایک سوال میرا ہے اور وہ ہے مسٹر کھولی سے یار تجھے صرف ہم ہی ملتے ہیں کٹنے کے لیے یار ہم ہی صرف پیلنا ہوتا ہے تُو نے باقی سب ٹیموں کے سامنے تُو بکری بنا ہوتا ہے ہمارے سامنے آکے شیر بنا ہوتا ہے تو ہم نے بھی ٹھیک آ لیا ہوئے شکر ہے کہ ہم کام کھیلتے ہیں ان سے ورنہ اس نے پتہ نہیں کیا کوئی حالت بنائی دی ہوتی ہے ہماری یار اور دوسری بات یہ کہ پورا سال اس کی فارم شوم کوئی نہیں ہوتی ہے اور بس ہم سامنے آ جاتے ہیں تو پوری سنچری ہمارے کے سائیڈ پر بیٹھ جاتا ہے پورانی ویڈیوز نکال کے میری دیکھ لو اس کے اندر میں یہی ذکر کر رہا تھا ہمارے بہت پہلے جب یہ بسکیو پر بہت دنیا کا برا وقت آئے تو ہم نے اسے کوئی چالیس ایک رنس کروا دیئے تھے اور میں نے تب ہی کہا تھا کہ بھئی ہم نے اس کو اس کی ٹچ دے دی بال میڈل ہونا شروع ہو گئی ہے وہی والا مائچ تھا میرا خواہ میں جس کا در ہم نے پوری ٹیم ان کے آؤٹ کر دی لیکن کھولی صرف آؤٹ نہیں ہوتا وہ جاکشہ کمار بھی اند میں چھنانگیں مار رہا تھا اور اگلے میچ میں جا کے اس نے وہی ہمارے سان کے اوپر ہنڈرڈ مار دی and then rest is history ہم نے واپس چابی سے جنی یوں پکڑا دیا کہ سر یہ لیجئے یہ آج آپ کی فارم ہم نے آپ کو دی وہ جو بابر نے ہاشاتھ بھی ملایا تھا بڑی وائرل ہوئی تھی وہ سب چیزیں خیر شکر ہے بھئی کہ آج انڈیا جیت گیا ہے کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں گا ایسا تو میں نے tweet tweet بھی کی تھی اور جیسے میں نے tweet کی تھی پاکسانیوں سے appeal بھی کی تھی کہ بھئی support مات کرنا نہیں تو یہ team ہار جائے گی وہ ہوا کہ ادھر شیلنکہ نے comeback کر لیا اور کوئی end میں کوئی 30-40 run رہتے تھے تو تو بڑی مشکل سے کوئی comeback انڈیا دوبارہ کر کے آؤٹ کیا اور اسی دوران پوری دنیا جو ہے وہ لگی دی تھی پورا پاکستان جو ہے وہ controversy شروع ہو چکی تھی کہ بس یہ انڈیا والے جانبوچ کے ہار رہے ہیں 90's میں 2010 تک بس صرف ایک ہی narrative ہوا کرتا تھا جترے بھی ہمارے موسمی جو matches دیکھ رہے ہوتے تھے کبھی کبھی جو tournament سے بڑے hype ہوتے ہوتے تو اس کے انتر tune in کر لیتے ہیں تو وہ لوگ کہا کرتے تھے جب بھی match ہار رہے ہو تو یہ fixing ہوئی ہوئی ہے big game اور ابھی بھی جب اس طرح یہ کچھ اکر ہوتے تو انڈیا والے بھی جانبوچ کے ہار رہے ہیں اور اسے ہی سب کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں خیر point یہ ہے کہ اگر آج شرلنکہ جیت جاتا تو ہم تقریباً out ہو جاتے tournament سے کیونکہ point شیور پر یہ حالت ہو رہتے ہیں کہ ہمیں شرلنکہ کو نہ صرف ہارانا پڑتا بلکہ بہت بڑے ماجن سے کوئی دھائی سو رن سے جیسے کیموز انہارے ہیں نا زلیل ہو کے اس طرح ہاراتے ہیں ہم ان کو تو تب کہیں جا کے میرے چانس مد ہے کیونکہ اگر ہم جیت جاتے شرلنکہ سے تو point سب کے برابر ہوتے اور net run rate کے اوپر ہم نے جو مو کالا کرایا ہے انڈیا سے اس وقت ہی میں یہ چیئے خلاتا ہے کہ ایک ہم اس کا net run rate ہی سیدھی کر لو اور کچھ کرنا ہے کی نہیں کرنا ہم نے جو مو کالا کرایا ہے ہم نے کہیں کبھی نہیں رہینا تھا اب یہ ہے کہ شرلنکہ اور پاکستان دونوں جو ہے ان کو بس اگلا جو میچ ہونا ہے وہ جیتنا پڑے گا اگر واش اوٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم خوار ہو جائیں گے تو بھی بارش اگر آگئی تو اس کے لیے بھی پھر تیار رہے ہیں آپ لوگوں کے بارش تو ہوتی نہیں آج بھی ہوتی بارش لیکن کم اس کم ایکویجن اس چیز کے اوپر آگئی کہ ایک عسم کا سمی فانل بن چکا ہے شرلنکہ کے ساتھ شرلنکہ کو شرلنکہ کے اندر ہرانا آسان نہیں ہوتا دوسرا اگر اسی طرح کی جو پچز ہوئیں جس کے پر اتنا ٹرن ہو رہا ہوگا آج کی یہ جو میچ ہے اس کو دیکھے یہ پتا لگ گیا ہے یہ چیز تھی جو کہ بابر کی کپتانی میں بابر کی کپتانی میں وہ کمزوری ہوگی بھئی وہ اپنے سپینرز کو باولنگ نہیں کرائے گا تو اور کیا کرائے گا صرف دین ہے نا کہ بھئی وکٹیں نکالو اگر آپ کے سپینرز ہی وکٹس نہیں نکال رہے ہیں تو وہ کیا کرے ماسو صبح یہ بہلی چیزیں تھیں جو کل ان کے کلدیپ یادف نے کیا آج وہ ویلا لاگیا جو ہے اس نے کیا آج پھر کلدیپ نے دوبارہ لے لیا جدیجینبی وکٹیں وغیرہ لیا ان سب نے جو یہ حرکتیں کیا یہ سپینرز کے ہی دپارٹمنٹ کے اوپر ہم کتنا دادہ ویک ہیں یہی ایکسپوز ہو رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سپینر ہی نہیں ہے بھائی جو کہ وگٹ ٹیکنگ بھی ہو اور انڈیا میں یہی چلنا ہے صرف سپینرز نہیں چلنا ہے ہم لوگ جو پیس پیس تیز گتی تیز گتی کر رہے ہیں اسی تیز گتی کے ساتھ باپس بال جو ہے بانٹی سبایا جائی ہو سپینرز نہیں چلنا ہے خیر اسی پر بات کرا چاہوں گے رویلا لاگے آیا ہے یار یہ ابھی کل پرسو تک انڈر نائنٹین کے اندر کھیل رہا تھا انہی سال کا بچہ تھا اور اب دیکھو بیس بیس سال کے ہوئے نہیں ہے اور جتنے سینئر پلیئرز ہیں ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرایا تھا کیا وکٹیں لے کے گئے کیا خوبصورت بولنگ یہ کرا رہا تھا اور سینی سینی سپینر ہی تھے لیکن پھر بھی جو ہے وہ نائن ایڈ لائن ایڈ پر بہتری تھی کہ ریڈی نہیں کر پا رہے تھے انڈیا سے اور پھر اس کے بعد جو بیٹنگ مارکس نے کمال کیا جو خوبصورت بیٹنگ کیا انڈیا کے ہاتھ سے میچ لے کے چلا گیا تھا نوٹ آوٹ کھڑا رہا ہے چالیس کے اوپر یہ تھا اور اس پچ کے اوپر سے چالیس رنز بنائے دیتے بے کوئی فلاولیس کھیل رہا تھا میرا دوست کیا ہی کوئی ٹیلنٹ مل گیا شرلنکا کو ان کے پاس شرلنکا کے پاس سپینرز انڈیانز کے پاس بیٹرز ہمارے پاس سپیسرز جو نہیں پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آجاتے ہیں اس پورے ریجن میں یہ آپ چیک کریں نہیں یہ ہماری کوئی سپیشیلٹی ہے ان تینوں ملکوں کی یہ بندہ جب ہمارے سامنے بالنگ کر رہا ہو گا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا ہمارا تو میٹرل آرڈر بیسی بھی ہے ہم تو کھیلتے ہیں ہم تک کہتے ہیں یہ کون سی بالنگ ہو رہی ہے یہ تو بانٹے بان ہینڈ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح پھینکنے سے تم ایسا کرو کہ بھاگ کیا ہو اور ٹیس گتی سے بالنگ کرو ہم صرف پیس کو ہی کھیلتے ہیں ہم صرف ایک سو پینتیس چالی سے نیچے تو ہم بات ہی نہیں کرتے کسی سے تو ہمیں بھی تیس گتی سے بالنگ کر رہا ہو ہمارے تو بلکل لیڑ جائیں گے اس کے سامنے اللہ کرے کہ اس پیچکے پر کم از کم ہمیں ان کے سامنے نہ چھوڑ دیا جائے اور کچھ ہماری عیزت بچہ ہے خیر ایشی کشی معصوم جو میرا دوست ہے اس کو فیلڈنگ قرار سے تم لوگ معصوم نے جو چلانگے مار مار کے بالنگ پکڑنی ڈڈڈو سا چیز ہے یہ کیا میں نے کیا پکڑ لیا خیر انڈینز نے بھی جو پہلا مار ساوز کے اندر ساری وکٹیں دی تھی پیسرز کو جب ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے اور آج ساری وکٹیں دے دی ہیں سپینرز کو بلکل برابر رکھا وایا ہے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہی ہے اگر ہم نے اس دن پیسرز کو دی تھی تو آج ہم ساری کے ساری سپین باولنگ کو دیں خیر بڑا مزہ آیا ہے شلنکا کے پورا کراؤڈ آیا تھا ان کے لیے تھوڑا سا دل بھی دکھا ہے بچارے ہار گئے تھے بڑا زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور ایک پراپر محول بناوا تھا پوری سٹیڈیم کے اندر لیکن چلو ہمارے لیے تو اچھا ہے کہ وہ ہار جائیں مزہ آیا ہے وہ جو لوگ کہہ رہے تھے سٹیڈیم خالی بھئی وہ نہیں انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں اور انڈیا میں بھئی وہ اپنی ٹیم کے اندر ہی انٹرسٹڈ ہے تو وہ آئے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تو پڑا زبردست محول بچایا لیکن جو بھی ہو بھئی میرا مینو دا مینو تو میرا کوچ تھا شرمو جو اس نے کیا چوئیز بھی پکڑے ہیں یار میرے بھائی نے دوسری بات ہے کہ میرے بھائی نے جو ففٹی ماری ہے اس پیچ کے اوپر یہ ففٹی جو ماری ہے وہی سارا ڈیفرنس ہے کہ اس نے ففٹی شفٹی نہ ماری ہوتی تو ان کا سکور بھی نہ جاتا اور شلنکا لے گیا تھا یہ گیم تو میرا کوچ میرا دوست شرمو کوچ سے یاد آئے کہ ہمارے جو اصلی کوچ ہیں جو کہ پاکستان کے کوچ ہیں وہ سنائے کہ واپس انگرن چلے گئے ہیں جو کل بھی میرا خالق میں وہ پچ ریٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی ٹوز چیت کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طرح کرنا ہے بولنگ چینج کیا کرنے یہ وہ جو پوری ایک مینجمنٹ کے ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہ میرا خالق میں اس لیے تنی ویک ہو رہی ہوں کہ ہمارے کوچ ہے ہی نہیں ہماری کوچ جو ہیں وہ پھر کاؤنٹی کے لیے جا رہے ہیں یاد یہ ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے جس کے اندر وہ پتہ نہیں کتنے ڈالرز لے رہے ہیں اور وہ ٹیم کے ساتھ ہے نہیں مطلب ایشیا کپ کے اندر ہمارا کوچ ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ اس وقت انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ اس وقت بات کر نہیں رہے کہ بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے یاد آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ بی سی سی آئے جو ہے وہ چھوڑے گا کسی ایسے کوچ ہو کہ وہ انڈین ٹیم کے ساتھ نہ اور وہ کوئی اپنی دوسری کلب کاؤنٹی اور ان کے لیے کوچنگ کر رہا ہو یاد مطلب وہ زوم کے اوپر ساری ہمیں جو ہے بتا رہے کہ پچھ مجھ اس طرح لگ رہی اوپر کیمرہ کرو فون کہاں قریب کرو ابھی فلیش ٹائٹ آر کرو مجھے بتاؤں ہاں میرا خلق میں اس پر بالنگ کرنی چاہیے بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہم اور وہ اس لیے ہوئے کیونکہ ہماری عادت ہے پہلے اوپر کے اندر آؤٹ کرنے کی ہمیں عادت ہے پہلے دوسرے اوپر کے اندر اگر آؤٹ کیا تو نہیں ہے تو پراپر فرسٹریٹ ہوئے پراپر ٹی ٹوینٹی والی منٹیریٹی تھی کہ کیوں نہیں آؤٹ ہو رہا کیوں نہیں آؤٹ ہو رہے تو وہ ہی ہم ایکسپوز ہوئے ہیں اس کے اندر اوڈیا والی کوئی بہات ہی نہیں تھی اس طرح عادت ہو گئی یہ کہ بس شروع میں آؤٹ کرو نہیں ہو رہے تو بس پھر سمجھے نہیں آرہی ہر طرح کی بالے پھینکی جاری ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے چینج او پیس ہر چیز فورنٹ رائے کی جاری ہے کہ بس ساری کی ساری چھے کی چھے ڈیفرنٹ بالز میں کراؤں گا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ماشاءاللہ بہت سا جو پلیئرز ہیں اس وقت وہ ٹی ٹوئنٹی کے تنے عادی ہو چکے ہیں اوڈیا ٹیمپریمنٹ کے لیے نا ان کو بھی تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا یہ چیزیں بسکلی کوچی سکھاتے ہیں جو کہ کوچ اس وقت کاؤنٹی میں کسی کو یہی گیان دے رہے ہیں مجھے درکھ رہے کہ میری اسی ویڈیو کو جو نا انگریزی میں ڈاب کر کے وہ ادھر دکھا رہے ہوں گے کہ جو بھی ہو آج انڈیا اور شلنکا کے جو میچ سکو دے کے مزا تو آیا فائٹ تو ہوئی نا یار مطلب یہی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کم اس کم کوئی ویلنگنس تو نظر آ رہی ہے جیتنے کے لیے دونوں ٹیمیں جو ہونڈر پرسنٹ ایفرٹس ڈال رہی تھے پاکستان میں خیر ہو لوگ ہیں جو ہار رہے تھے سی لیکن وہ تھے کہ بہت زیادہ اوبر ایکٹنگ کر رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں جو اس قسم کی فائٹ میں نے کی تھی لیکن ایک بات بتاؤں مجھے نا کچھ کھٹک بھی رہا تھا جیسے کوئی ان کی ڈریسنگ روم کے اندر کوئی نرازگیاں چل رہی ہیں آپس میں روٹے میں موڈ ہی نہیں ہے کھیلنے کا یہ ابھی مجھے نہیں پتا کیا خبریں شبری آئیں گی کیا ہوگا یہ وہ میبی آم رونگ بٹ محول کچھ سی طرح مچا ہوا تھا کہ کچھ سی نہیں ہے کچھ غلط ہی چل رہا ہے خیر خوش آبری یہ بھی ہے کہ بابر جو ہے وہ پلیئر آف دو منت آئی سی سی کی طرف سے اوارڈ مکو مجھ چکا ہے اور اس میچ کے بعد وہ اوارڈ بھی نصیب ٹائمنگ تھوڑی غلط ہو گئی لیکن چلو پھر بھی وہ بارے کو بہت بہت آپ سب کو کہ بابر کو ایک دفعہ پھر سے ہمیں یہ تھرڈ منت ہے نا رو ہے کہ اس کو پلیئر آف دو منت کا اوارڈ مل رہا ہے بہت سو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فریکونٹ ٹریبل ہو رہی ہے اس ورے سے جیٹ لائگ لگے میں ہو رہی ہے تو بھائی انڈیا کے اندر جو ورلڈ کپ ہو گا اس کے اندر تقریباً اتنا ہی ٹریبل آپ کا ہو رہا ہو گیا ایک سیٹی سے دوسری آپ کبھی انڈیا کو دیکھ لیں آپ کو پس چلے گئے کتنا بڑا ملک ہے تو تھوڑے سے یوز ٹو ہو جائے ٹریبل وغیرہ کے یہ بہانے وغیرہ میں خواہ میں اب بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے کہ اب ہم ان کی جیٹ لائگ اور اس کا کر رہے ہیں پہلے یہاں پر شریلنکا میں بھی تھے اور پر کینیڈا بھی بھی جا رہے تھے میچز کھیلنے کے لیے وہ اوپر چھوڑ دیتے اتنا لمبہ اور وہاں پر جا کے ففٹی ہیں مار رہے ہوتے تھے کینیڈا کے اندر اب اچانک انڈیا کے سامنے یہ جیٹ لائگ ہو گئے ان کو دوسری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ دھانی اور زمان خان جو ان کو ٹیم میں رکھ دیا گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ایسی ایسیم کی انجری ہوئے کوئی کہہ رہے کہ نہیں انجری کوئی خاص نہیں ہوئی بھی نسیم شاہ اور حارس کو بڑ جو بھی ہو میرے نہیں خیال کہ یہ دونوں اب ایشیا کپ میں آ رہے ہیں تو خاص تو ہے کیونکہ اگلا میچ ہوئی امپورٹنٹ اور اس اگلا میچ ہوئی انڈیا کے خلاف تو پتہ نہیں کس کو ہم ڈالیں گے کس کو نہیں زمان تو پھر بھی ٹھیک ہے دھانی کے بارے میں ہم ناٹ ٹو شو لیکن پھر ڈالیں گے کس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھانی کو کیوں رکھ لی ہے بھئی کون ہے سان اللہ جو ہے وہ میرا خیال میں وہ انجری کے ساتھ بیزی ہوئے میں باقی تو مجھے کوئی نظرین نہیں آرہا کہ کون ہیں ہمارے او ڈی آئے کے بولرز دوسری خوش ہے بھی یہ بھی کہ آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے جو میچ ہو رہا ہے بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلی ختم ہوئے تو اس کے اندر ساؤت افریقہ جیت گئے جو وہ رینکنگ میں کیونکہ میں آسٹریلیا اوپر ہو گیا تھا ہم سے ابھی تک ویسے افیشل تو کچھ ہوا نہیں ہے لیکن میرا خیال میں وہ اوپر ہوئے نہیں کیونکہ وہ دو میچے جیت گئے تھے ہم بھی ایک ہم نے ٹائے کیا ایک ہم ہار بھی گئے ہیں تو وہ اوپر نہیں چیتے ہمارے ساتھ پوائنٹ میں تو ابھی اگلے اگر ہم دونوں جیت گئے ہیں تو پھر ہم شاید اوپر چلے جائیں ادروائز آسٹریلیا اوپر ہو گیا ہوگا ضرور اور آسٹریلیا آج کا میچ ہار گیا ہے تو اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ ہار ہار کی پیچھے رہے ہیں ہم نے تو جیت جیت کے آگے جانا نہیں ہوتا خیر بھائی ٹورنمنٹ اس وقت بہت ہی زبردست کم کے برلے میں آ گیا ہے پاکستان اور شریلنکا کا جو میچ ہوگا وہ بلکل سیوی فانل بن جائے گا اب دعا کریں کہ بارش نہ ہو کم از کم اگر اس قدم کی ٹرننگ ویکٹس ہوئیں اور ہمارے خوبصورت سپینرز ہی آئے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارا سپینڈ دپارمنٹ تو اس وقت سب سے ادھا ویک ہے وہ ایک لڑکا تھا وہ اینکوالا برار ہے کہ کیا ہے ٹیسٹ کا کم از کم سپینر تو ہے پورے پاکستان کے اندر کوئی ہمیں دھنکے دو سپینرز نہیں مل سکتے دوسری طرح شان مسود بھی پتہ نہیں کیدر ہے چانہ غائب ہو گیا ابھی پچھلے دن ہوئی وہ ہمیں ٹیسٹ ٹیم کے اندر بھی تھا اور بڑی زبددست اپروچ کے ساتھ کھیل رہا تھا جب وہ ٹی ٹوینٹی کے اندر اس کو ڈالنا تھا تب سب کہہ رہے تھے کہ یہ اوڈیا ہے اور ٹیسٹ کا پلیئر ہے اوڈیا کی باری آئی ہے تو اب اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی ذکرین نہیں ہو رہا ہے وائس کپتان بھی تھا وہ دو مہینے پہلے تک اور اب وہ سکارڈ میں ہی نہیں ہے تو فخر کی جو حالت مچی بھی ہے جو اس کی بری فارم چل رہی ہے اس کو نہیں ہم کیا کھلا سکتے یا وہ میرے خواہ میں میڈل میں بھی آکے کر رہا تھا میڈل آرڈر کی بھی حالات ہمارے خراب ہیں سپین بولنگ کو کھیل نہیں سکتے خیر سہود شکیل کے بارے باتیں ہو نہیں کہ میرا خواہ میں وہ اب آ جائیں گے ٹیم کے اندر تو لیٹ سی کے وہ کیسا رہتا ہے جو بھی ہو حالات ہمارے کافی پتلے میں میں ملوں گا آپ لوگ سے نیکس ویڈیو کے اندر جو کہ موسٹ وابلی پاکستان شلنکہ کے میں آج کے بعد ہی ہوگی اگر آپ لوگ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور میں شاید آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں لیکس ٹائل عوارڈ میں میں نومنیٹ ہوا وہ میرا کوئی بھئی اندسٹری میں کوئی جاننے والا نہیں سب آپ لوگ کی ورے سی بیدر آئے ہیں وہ جیدر بھی آیا وہ تو مجھ آپ لوگ کی سپورٹ چاہیی ہوتی نیچے میں لنک دے رہا ہوں اس کے اوپر جائیں دوسری کٹیگری ہے بیسٹ ایکٹر میل کی اس کے اوپر جائیں مجھے ووٹ دے دیں اور بھائی کو جتائیں یار عوارڈ جتائیں بزا آ جائے گا آل سیدھے نیکس وڈیو بائی